السلام علیکم آج میں ہوں آپ کا دوست بھائی آفتاب مگر ایک نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہمارے دو جو دو لیجنڈز ہیں ان کے ساتھ ہلکا پھلکا انٹرویو اور ان کی جو فن ہے ان سے ذرا اس سے ریلیٹڈ خان صاحب سے دونوں برادران سے انٹرویو کریں گے سب سے پہلے فیبین صاحب سے فیبین خان صاحب کیسے ہیں سرہ زبادہ دستے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم نے کہا کہ آج آپ کی تھوڑی بائیو گرافی جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ خان صاحب کب سے یہاں پہ آپ پرفارم کریں اور آپ کا پچھلا بائیو ڈیٹا آپ خاندانی جدی پوچھتی آپ کا کام ہے بزرگوں سے آپ نے لیا ہوئے تو ہمیں کچھ اس کے بارے میں آپ نہ بھی بتائیں اور جاوید صاحب کا بھی اور آج ہم سپیشلی آپ کا ایک اچھا سا کوئی گیت سنیں گے آپ سے اور جاوید صاحب سے بھی ہم سپیشلی جو ان کے تبلہ ہے جو ٹھیک ہے ان کی کرامت دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو کچھ آپ بھی ان کے بارے میں بتائیں گے ہمیں جاوید صاحب بڑے بائیو یہ تقریباً پینتانیس سال سے پچار سال سے اس کی اپنے تبلے سے دوستا ہے اچھا دوستا ہے اور اس کی باتی ہے کہ اس کے جو اٹھائیس سال ہیں وہ ہماری سوٹی میں بلائی ہے اور یہ تبلہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا یہ ہونا رہی انہوں نے یہ دین کے پاس سے یہ ساری کا سارا بار گفتر ہے اور اسازہ کی بھی چونکہ اسازہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں یہ خصوصی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی جب تک میربانی نہ ہو تو آپ کو کسی چیز کو بھی نہیں کر سکتے ہیں بے شک بے شک کوئی شک نہیں ہے آپ کی کام یا بھی اسی میں ہے کہ جب آپ کو اس کام کو لے کر کے محنت میں دون جاتے ہیں تو وہ آپ کو پرفیشن مل جاتے ہیں کوئی شک نہیں ہے تو آج فران صاحب جاوید صاحب اپنے یہ فران کا سمندر ہے اس میں سے ہمیں کوئی چار موندے سنائیں گے اپنی کسی فیشیلٹی اور تبلیر کے بارے میں نہیں نہیں آپ سر آپ کو بڑی دور دور تک بڑی دور دور تک نہیں نہیں آپ سر ہماری تو ہم تو کچھ بھی نہیں بلکہ ہمارا یہ خود ہے آپ کو بہت شکریہ بلکہ آپ جیسے لیجنڈ ہمیں پتا ہے نا آپ کو کہاں تک دنیا جانتی ہے بس یہ آپ لوگوں کی جیسے آپ محبت فرماتے ہیں پچھلے دنوں کرونا تھا تو ہے رازری تھی لوگوں نے آپ کو بڑا یاد کیا بلکہ ہم لوگ تو ایسے ہوتا ہے کہ چاہے کرونا ہو چاہے کچھ بھی ہوگا ہم نے اپنا فن لوگوں کو دینا ہے لوگوں کو خوش کرتے ہیں یہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے یہ زندگی کا ایسے ہیں بہت شکریہ آپ خان صاحب کا کچھ کیا کہتے ہیں بغیر تپلے کے تو یہ ہمارے جو بزرگ لوگوں کہتے تھے کہ گانا ہے کہ دلہن ہے اس کے اوپر جو گیندے کا پھول لگتا ہے ہمارے جو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں دو باتوں دو لفظوں میں انہوں نے پورا سموک جی تو وہ گیندے کا پھول اس کی اپنی خوبصورتی ہے اس کی گول ہونا اس کا خوبصورت ہونا اس کی رنگ میں ہونا یہ اس کی سب بڑی خوبی ہوتی ہے تو ان کے کتنے رنگ ہیں ان کے اپنے ان کے جب دیکھے میں بیٹھے گی ان کا اپنا رنگ تو ہو جائے کچھ آج پھر خان صاحب ہلکہ سا کرتے ہیں کوشش تو ایک بہت فرمائش تھی پچھلے دنوں کی کہ آپ ہمیں یہ لازمی آپ اس کو ریکارڈ کریں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو اچھی بھتا ستھا ہے کہ ہن سب تہاں پتا دیو مزیر ہم کانسے نا بسم سکتے موسیقی 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 موسیقی